یاد رکھنا فاروق اعظم کی وہ تعلیم اسے بچپن میں ہی بزنس مر بنانے کی تعلیم دیتے ہیں ماں جب حاملہ ہے تو وہ میٹس پڑتی ہے ریاضی پڑتی ہے میٹس پڑتی ہے کیوں مچھلی کھاتی ہے ہمارے ہاں ساس کے جڑکیں اور ساس کی جو گالیاں ہیں وہ ہی سنتی رہتی ہے کیوں اسے وہ وہاں پر یہود کا درکہ کاری ہے وہ ان کو ایک ایسا محول دیتے ہیں کہ ہم ایک نئے بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں جو کاروبار کی دنیا میں پوری دنیا میں چھا جائے گا اور یہودیت اور سہونیت کو پھیلائے گا لیکن ہمارے ہاں بچہ دس بارہ سال کا ہو جاتا ہے بیس بس پچیس پچیس سال کا بس کام کرنا ہے نوکری کرنی ہے احباب کیا کارے نمائع کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پنچن ملی پھر مر گئے یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا منتحاب نظر ہے ہم نے یہ نہیں کرنا ہر بچے کو میرے آقا نے اشارت فرمائے یاد رکھے کچھ لوگ ہے ہم تو تارک و دنیا ہیں بھئی تارک و دنیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تارک و دنیا کون تھا فائیف ہنڈرین ٹوئنٹی سیونن ملین پاؤنز آج کے دور کے ان کے پاس اس وقت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آج پوری دنیا میں اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا ہم نے جو حساب لگایا اس دور کے مدر اور ہزاروں بکریوں ہزاروں اونٹ ان کے پاس تھے بہت بڑے بزنس منٹ تھے میرے آقا نے ارشاد فرمی ایک صادق و امین تاجر وہ نبیوں کے ساتھ ہے صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نوجوان نصب کو کامیابی دیں اور اپنی ذات کے لیے نہیں کمانا دین کی خاطر کمانا ہے ایک بڑے منحج کی خاطر کمانا ہے حامی صاحب کے دست و بازو بننا ہے آج دیکھنا ہے آج انٹیومر چالیس سار انٹیومر ہوگی یہ سب کو کہتے ہیں پوچھتے ہیں طبیب ایتری ان کے اپنی عمر ہے کل جب ان کی سفید داڑی ہو تو ان کے دست و بازو ہزاروں لاکھوں نوجوانے سے ہوں تجارت کی دنیا کے بادشاہوں جن کے پاس اتنا پیسہ اور پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں اعلائے کلمت اور حق کے لیے آپ بزنس کی دنیا میں کامیاب ترین تاجر بنیں یہاں باتیں کرنا آسان ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر مستحقم اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری دنیا میں سنی جائے تو ہمیں فقیر بھی چاہیے فقیروں کی سنگت اور ان کی صحبت بھی چاہیے لیکن ہمیں وہ لوگ بھی چاہیے جو سمجھ بھی رکھتے ہیں جو پلاننگ بھی رکھتے ہیں جو تدبیر بھی رکھتے ہیں اور یہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج سے سیکھا ہے اس پر آپ سب حباب عمل کرنے کا ارادہ کریں آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں کہ آپ سٹوڈنٹ لائف میں آپ جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جس طرح میں بتا رہا تھا ہمارا میڈیکل ڈاکٹر کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے اور یہود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو میڈیسن پڑھتے ہیں ان کو بھی لونز دی جاتے ہیں ان کو بھی گرانٹس دی جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم میڈیکل ڈاکٹر بن گیا تو ہماری نظر میں تم نکمہ ہے اگر تم بزنس میں نہ بن سکتا اسی لئے تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اسی لئے تو آج جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں دنیا کی معیشت میں اور دنیا کی کاروبار میں سیاست میں ان کی بات سنی جاتی ہے کیونکہ اکنامیکلی وہ اتنے مضبوط ہیں آپ اگر استحکام چاہتے ہیں تو میرا آج کی اس میفل میں تمام موجوان جو سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک کندر ہدا سے وابستہ رہتے ہیں اور آج اس عظیم منحج اور جناب حامی صاحب کے منحج سے وابستہ ہے آپ سے بھی یہی ارز کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسے کبھی تصوف کے خلاف نہ جانیں اگر آپ کے نیت یہ ہے کہ دین اسلام کے لئے آپ کریں گے اللہ جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے